آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شور دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج سپریم کلو پاکستان میں غیر معمولی دن تھا آج چار سال بعد عزالت عزمہ میں فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق نظر سانی کی اپیل پر سبات ہوئی چیز جسٹس پاکستان جلال جسٹس خاضی فائزیسا کی سروراہی میں جسٹس ستھرمین اللہ جسٹس عبید ندیب و مستمل تین نکلی بینچ نے فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے پر عمل درامت رپورٹ طلب کی آج سبات کے آغاز میں ہی حکومت سمیت ملکی انٹیلیجنس اداروں آئیس آئی آئی بی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پیمرہ پی ٹی آئی نے اپنی نظر سانی کی درخواستیں واپس لینے کی درخواست جمع کرائی جسے تین رکنی بینچ نے منظور نہیں کیا چیز جسٹس خاضی فائزیسا نے کہا کہ ستائیس اپکوبر تک حیصلے کے بارے میں کسی کو کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر جمع کرادے یکم نومبر کو کیس پر دوبارہ سمات ہوگی ملچس بات ہے کہ پچھلے تین چیف جسٹسیس آف پاکستان جناب جسٹس آسف سعید خوصہ جسٹس گلزار احمد اور جسٹس عمر اطابہ دیال نے اس کیس سے متعلق نظر سانی کی اپیل سمات کے لیے مقررن ہی نہیں کی مگر اب سپریم کورٹ یقینی طور پر اس کیس سے متعلق ہے مٹی پاؤ کے فلسفے پر عمل کرتی دکھائی نہیں دے رہی ہے جبکہ عمل درامت کے دو ٹوک احکامات کے اثرات دور رسوں گے آج دوران سمات چیف جسٹس جناب جسٹس خاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ ابھی ہم کسی کی درقات واپس لینے کی صدا منظور نہیں کر رہے انہوں نے ریمارکس دیئے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ اورکسٹریٹ کیا گیا ہے پہلے یک دم آپ سب نے نظر سانی کی اپیلے دائر کر دی اور اب آپ سب ایک ساتھ ہی اسے واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے دوران سمات اٹینی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ نے نظر سانی کی درقات پہلے فکس کرنے کی بات کیوں نہیں کی اور درقاتیں اب واپس کیوں لی جا رہی ہیں اٹینی جنرل نے بتایا کہ جس میں نظر سانی کی اپیل دائر کی گئی اس میں کوئی اور حکومت تھی تیر جسٹس اور پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر سب نظر سانی درقاتیں واپس ہو بھی جائیں تو ہمارے فیصلے کا کیا ہوگا کیا دو ہزار انیس کے فیصلے پر عمل ضرابط ہو چکا ہے جسٹس اتھر منیلہ نے سوال کیا کہ فیض آباد دھرنا لینڈ مارک فیصلہ ہے بتائیں فیصلے پر کیا عمل ہوا کہ جسٹس قاضی فائدیسہ نے اٹینی جنرل سے مقالبے میں کہا کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں یا تو آپ کہیں کہ دھرنے والوں کے ساتھ ماہرے پر جس کے دستقت تھے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں بتائیں کہ ہم نے فیصلے کی فلا فلا باتوں پر عمل کر لیا یا پھر معاملات ایسی ہی اگلی افراد تفریح تک رہنے دیے جائے ان کا کہہ رہا تھا کہ اگر فیض آباد دھر نے فیصلے پر عمل درابات ہو جاتا تو شاید جڑان والا واقعہ نہ ہوتا دوران سمات چیف جسٹس نے پوچھا کہ سچ بولنے سے ہر کوئی قتلا رہا ہے آج کی سمات کے حوالے سے آپ کو آگا کرتے ہیں اس رپورٹ پی ٹی آئی نے بھی درخواست واپس لے ری کی صدا کی وکیل علی زفر نے کہا کہ پی ٹی آئی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتی دوران سمات چیف جسٹس خاضی فائی جیسا نے کہا کہ سچ ملنے میں اتنا ڈر کیوں اٹینی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم فیصلے میں دی گئی سترہ ہدایت پر عمل سے صحیح سمت میں چلیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت انیس میں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا کہا ہے آپ لوگوں نے فیصلوں کو آج سچ مان لیا اب آپ کا انتہان ہے کیا آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں بہت اہم یہ کیس ہے اور بہت ہی اہم اس کی سمت تھی جب اس کا فیصلہ آیا یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے خلاف حکومت کی تمام بڑے اداروں نے نظرسانی کی اپیل دائر کی مگر تین سال تک نظرسانی کی اپیلوں کی سماعت نہیں ہوئی اور آج جب یہ سماعت ہوئی تو یہ تمام ادارے جو کہ اس حوالے سے نظرسانی کی رقوات دے چکے تھے انہوں نے اسے واپس لینے کی بات کی جسے چیپ جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے کہ پورے یہ اورکسٹریشن ہے پہلے آپ نے نظرسانی کی درخواستے دی اور اب آپ سے ملکس کو واپس لے رہے ہیں بہرحال اس پر بات کرتے ہیں قانونی آئینی تمام اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں بیرسل سلمان اکرم راجہ ماہر آئینوں قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ بیرسل صاحب یہ پہلے فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے ہم جیسے عام لوگوں کو جب ہم نے وہ فیصلہ پڑتے ہیں فیصلہ فیصلہ بات دھرنا فیصلہ تو اس میں observations ہیں بہت important comments ہیں اور اس میں کئی ایسی معاملات ہیں جس کو میں ذاتی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دو ٹوک احکامات نہیں ہیں critical بالکل pointed orders نہیں ہیں بلکہ observation اور comments ہیں جو ہماری bench تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی categorical orders تھے کوٹ کے دیکھیں اس میں بالکل ایک واضح یہ کوٹ کی finding ہے کوٹ کا ایک نتیجہ ہے کہ فیضاباد دھرنے میں افواج کے کچھ افسران نے وہ رول ادا کیا جو ان کو ادا نہیں کرنا چاہیئے تھا اب یہ دھرنا ان کی پشت بنائی سے ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس دھرنے کے دوران ایک رول بہرحال ادا کیا ان افسران نے اور جب دھرنے کو ختم کیا گیا جس طرح پیسے بانٹے گئے تھپکیاں لگائی گئیں تو اس میں ایک اس سے ایک تاثر پیدا ہوا ان کے رول کے حوالے سے جو کسی طرح بھی جو ان کا منصب ہے آئین کے تحت جو حلف ہو لیتے ہیں کہ کسی صورت بھی وہ سیاسی معاملات سے دفعہ لازی نہیں کریں گے کہ اگر جب سپریم کورٹ اس سلسلے میں کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو وہ دو ٹوک فیصلے کا اعلان کرے گی جس میں کہ سننے والے کو کوئی ابحام نہ ہو کہ سپریم کورٹ نے کیا حکم دیا ہے مثال کے طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ چودہ مئی کو آپ الیکشن کرائے ہیں سپریم کورٹ براہ راست آرڈر دیتی ہے جس میں کہ سوچنے سمجھنے کی لیے کوئی خصوصی اس فکر کی ضرورت نہیں ہو وہ معاملہ تو ہمیں اس فیضل آباد دھرنے میں نہیں ناراضگی ضرور ہے ریزرویشن ضرور ہے اور اس پہ بہت تھی یعنی کہ بیچینی تھی سپریم کورٹ کی جو آیا ہوئی لیکن دو ٹوک حکم مجھے نہیں ملا اس میں لیکن دو ٹوک حکم تو اسکر خان کیس میں تھا ملکل دو ٹوک تھا لیکن اس کا کیا ہوگا یہاں یہ کہا گیا کہ نفسران کا جو کردار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کردار کے حوالے سے پھر ایک فرض بن جاتا تھا ہر متعلقہ ادارے کا کہ وہ کوئی قدم اٹھائے اگر ایک ادارے کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کے افسران کا جو کردار ہے ان کے حلف کے منافی ہے قانون کے منافی ہے تو کیا وہ ادارہ خاموش بیٹھے گا قانون کو اپنا راستہ خود دینا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے نشان دہی کر دی اس کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ اگر ایک افسر اپنے حلف سے روگردانی کرتا ہے وہ کام کرتا ہے جس کا آئین یا قانون متقاضی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اب یہ سوال ہوگا میں سمجھتا ہوں جب یہ مقدمہ دوبارہ لگے گا کیا اب اگر کسی کو ان ابزرویشنز کے حوالے سے ان نتائج کے حوالے سے اب کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے اس پر ایک اور بات ہے کیونکہ میں نے آپ سے سوال پوچھے کہ کوئی دو ٹوک اس میں حکم نظر نہیں آرہا براہ راست حکم نظر نہیں آرہا مگر میں نے یہ observe کیا کہ آج چیف جسس صاحب نے کہا کہ ہمارے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا کہ بضائیہ ہمارے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا گویا کہ بینچ کی ذہن میں چیف جسس صاحب کی ذہن میں بلکل صاف خاکا ہے کہ اس پر کیا عمل درامت ہوتا تو کیا کیا ہو جاتا کہ یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا تو عمل درامت ہو وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو عمل ترامت ہوتا نظر نہیں آیا گویا کہ کچھ ہونا تھا جو نہیں ہوا ہے اور اب شد ہو دیکھیں اٹرانی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ سترہ آپ کی نقاط ہیں جو رہنمائی دیتی ہیں لہٰذا یہ بات ہر ایک کو واضح ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ایک نشاندہی کر دی گئی ہے کہ کس نے روگردانی کی کیا معاملات ہیں جو نہیں ہونے چاہیئے تھے اور اب یہ ضروری ہے کہ عدالت کو یہ اتمنان دلائے جائے کہ اس حوالے سے تعدیبی کاروائی بھی ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے حد بندی بھی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں فوج کے افسران سیاست میں اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور اپنے حلف کے پابند رہیں گے یہ ایک حلف ہے جو وہ بلکل بطور مسلمان بھی لیتے ہیں اور آئین پاکستان کی وفادار افسران کی ایسیت سے بھی لیتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی الگ سے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا یہ تو اس میں کونسی کوئی ابحام ہے یا کوئی اس میں کوئی ابھی سوچنے کی بات ہے یہ تو بالکل کٹیگوریکل بات ہے نا کہ حلف اٹھایا ہے آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یہ حلف اٹھایا ہے ہر حرف سپائی حلف اٹھاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بار بار اس حلف کی روگردانی ہوئی ہے ہماری تاریخ تو عبارتی اس روگردانی سے ہے اب سوال یہ ہے کہ اسخر خان کیس میں بھی کہہ دیا گیا دھرنا کیس میں بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا اب آ کر عدالت کو کون مطمئن کرے گا کہ آج بھی یہ روگردانی نہیں ہو رہی حلف سے آئندہ نہیں ہوگی یہ سوال ہے بیرس سب آپ متلاشی رہیں گے کہ اب جب فیصلہ آئے گا اب نزرستانی کے بعد جو آئے گا جس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ کئی ہفتے دے دیئے کہ آپ اس کو تحریری جواب لے کر آئیں اور ان کی تشفی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے فیصلے پر عمل درامت ہوا ہو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کا ایک کوئی پرہیپس ایک بہتی پوائنٹیڈ اور کیٹیگوریکل آرڈر آئیں گے جس میں کہ ریاست کو حکومت کو احکابات ملیں گے کہ آپ کو یہ 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 کرنا تھا اور اس وقت آپ نے یہ نہیں کیا تو اس حوالے سے یہ تعدیمی کا روائی ہے جی بالکل وظاہر ایسا ہی نظر آتے ہیں اور ماضی میں بھی ایمپلیمنٹیشن بینچ بنتے رہے ہیں پینما کے فیصلے کے حوالے سے بنے اس فیصلے کے حوالے سے کیوں ایمپلیمنٹیشن کی کاروائی نہیں ہو سکتی یعنی کہ فیصلے پہ اطلاق کرانے کا اختیار بھی سپریم کورٹ رکھتی ہے اور اس حوالے سے واضح اور موضوع حکم جاری کر سکتی ہے گو کہ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ تین سپریم کورٹ کی دور گزر گئے اور اس پر نظر سانی کی جو درخواستے ہیں وہ نہیں سنی گئی یہ بھی تو ہماری عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے تین دور گزر گزر تین عدوار تین جسٹس صاحبان نے کیس لگایا ہی نہیں یہ بھی تو ایک غیر معمولی تائی غیر معمولی باب ہے ہمارے مختلف عباب میں جو ہماری عدالتی تاریخ میں عبارت ہیں جی 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 اور اس کی ایک وجہ ہے بہت عرصے تک تو شاید یہ خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ اپنے عدے سے سبکتوش ہو جائیں گے آپ جانتے ہیں ان کے خلاف ایک کاروائی ہوئی ریفرنس بھیجا گیا اس پہ طویل کاروائی ہوئی اگر اس کے نتیجے میں جو منصوبہ سازوں کا ارادہ تھا وہ کامیاب ہو جاتا وہ عدالت سے معذول ہو جاتے تو پھر بالکل یہ ریویو لگ جاتا کیونکہ ریویو اسی بینچ کے سامنے لگنا ہوتا ہے جس کا فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ جات صاحبان میسر ہوں اب چونکہ قاضی فائز عیسی صاحب اس فیصلے کے لکھنے والے تھے مصنف تھے آج موجود ہیں اس لیے مقدمہ انہی کے سامنے لگا شاید یہ خواہش تھی کہ ان کے ہٹ جانے کے بعد اس مقدمے کو لگایا جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا تو بیر صاحب یہ فرمایے گا کہ ایک اور بات ہے آج تمام ریاستی اداروں نے کہہ دیا کہ ہم اپنی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا اب اس پہ عمل درامت کی ساری بات ہے اور اگر اس پہ کوئی ابحام ہیں یا ابحامات ہیں یا سوالات ہیں یا شکوک ہیں اب اس کی تشریف تو خود چیف جسٹس صاحب ہی فرمائیں گے جب اس کو فیصلے دیں گے کہ اب آپ لوگوں نے سب نے مان لیا یا تو سزا دیں گے کہ آپ نے عمل نہیں کیا یا یہ کہ بولیں گے چلو اب نہیں مانا تو اب مان لینا یہ 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 چیزیں کرنا تو وہ اس کا انتظار رہے گا وہ شاید کافی غیر معمولی عمل بھی ہو سکتا ہے بالکل اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے جتنی بھی آئین سے روگردانی ہوئی ہے جو الیکشن کا معاملہ ہے نوے دن میں نہیں ہوا پتہ نہیں کب ہوگا یہ تمام معاملات اب میں سمجھتا ہوں اس سے ایک لڑی میں پروئے جائیں گے کہ آئین پہ عمل ہونا ضروری ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کریں اپنے حلف کی پاسداری کریں جب دل چاہے تو نہ کریں دل چاہے تو آئین کو مانیں دل چاہے تو نہ مانیں اب یہ تمام معاملات جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس وائز عیسیٰ صاحب کوئی ہاتھ ہولا رکھیں گے جو ایک نیا دور چل رہا ہے اس کو تقویت دیں گے مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا اور یہ میں بہت مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ آئین پر وہ اسرار کریں گے کہ جو آئین کے تقاظیں ہیں ان پر عمل کیا جائے اور اب یہ مجھے ہوتا نظر آتا ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بیرسل سلمان اکرب راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اب ہم ذکر کر لیتے ہیں پنجاب میں آشوہ چشم کی واقعات بے پناہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے کنجنگٹی وائٹس وبائی مرض ہے اور اب حکومت پنجاب کا ریسپونس ہم لیں گے پنجاب کی تازہ ترین صورتحال اس سنتہائی وبائی مرض کے حوالے سے اس کا ذکر کریں گے پنجاب کی حکومت کو اسکولز بند کرنے پڑے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ہم اس کی بات کرتے ہیں ویلکم بیک اس وقت پنجاب میں آنکھوں کا وبائی مرض کنجنگٹی وائٹس جسے آشوہ چشم بھی کہہ سکتا ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے صوبہ میں پچھلے بیس گھنٹوں میں تیرہ ہزار سات سو کیسز سامنے آ چکے ہیں ریپورٹس کے مطابق یہ انفیکشن ہر عمر کے لوگوں سمیت بچوں کو خاص طور پر متاثر کر رہا ہے محکمہ پرائیمری ہیل پنجاب کا کہنا ہے کہ ابھی تک آنکھوں کے اس انفیکشن سے سال بھر کے دوران تین لاکھ ستر ہزار کے قریب کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اس سال ابھی تک سب سے زیادہ پچھتر ہزار پاس سو کیسز بہاول پول میں ریپورٹ ہوئے ہیں آشوبے چشم کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر پنجاب حکود نے سوبے کے تمام سرکاری اور نیجی سکول بھی آج سے پہلی اکتوبر تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے پنجاب کے نگرا وزیر علا محسن نقوی کی مطابق تاتیلات کا اعلان بیماری کے پھیلاؤ کو رکنے کے لیے کیا گیا ہے اندازہ ہے کہ اس سے اقدام سے کیسز میں پچاس ویسا تک کمی آئی گی نگرا وزیر برائے پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ دکٹر جمال لاسل نکاہ ہے کہ سوبے بھر کے سرکاری ہاسپنلز کو آنکھوں کے ڈراپس وافر مقدار میں فرام کیے گئے ہیں دوسری جانبی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ مارکٹ سے آشوبے چشم یعنی کنجنگٹیوائیٹس کے لیے آئی ڈراپس نایاب ہو گئے ہیں پچھلے باہ کے آخر بہاول پور میں تقریبا تین ہزار آٹھ سو کیسے سامنے آئے ہیں فیصل آباد میں سترہ سو ملتان میں بارہ سو لاہور میں نو سو گجرہ والے میں دو سو سے زائد کیس سامنے آ چکے ہیں کنجنگٹیوائیٹس کی تازہ ترین صورتحال حکومت پنجاب کس طرح سے اس معاملے سے عمت رہی ہے ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر جمال ناصل وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلت پنجاب بہت بہت شکریہ ڈاک ساب اس وقت کیا کرنٹ سیچویشن ہے کنجنگٹیوائیٹس کی اور کس کتنی گریوٹی ہے آج آج کی جو آج کرنٹ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں لیٹس سیچویشن دیکھیں سر اس دفعہ جو تعداد ہے وہ تقریباً تین ساڑھے تین لاز سے زیادہ ہو چکی ہے یہ جو آشوبے چشم جس کو ہم کہتے ہیں کنجنگٹیوائیٹس انگریزی میں کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر ہر سال ہوتی تھی لیکن اس دفعہ پہلے سے بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے سالوں کی برد یہ روٹین بھی ہر سال ہوتی تھی لیکن اس میں بہت بڑا فیکٹر جو شامل ہوا وہ یہ تھا کہ اس دفعہ اصل میں ہیمیڈیٹی بہت زیادہ ہو گئی پارشیں زیادہ ہو گئیں تیمپریکچر میں شاید بہت زیادہ اس کی اس کی طاقت اور جو یعنی لگنے کی صلاحیت اس میں کوئی اضافہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے پھیلا لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ جو کنجنگٹیوائیٹس ہے صرف عموماً جو آنکھوں کی جو یہ کنجنگٹیوائیٹس ہے یہ اس کو انفال کرتا ہے اور لاکھوں میں کوئی ایک آگ بھی شاید کبھی بلائنڈنس کا کیس نہیں آیا اس نے دو باتیں میں آپ کی وساطت سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خطرناک وائرس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی اندھا پند نہیں ہوتا اور اس کے بامرے میں میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عموماً یہ جو ہوتا ہے کہ اس کا علاج کرنے یا یہ کرنے اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہم نے اسکول کے بچوں کوئی چھکیے بھی اسی لیے پنجاب میں ہمارے چیف منسٹر نے اعلان کیا دیا ہے کہ جبکہ ایک آدمی سے لگتا ہے دوسرے آدمی کو ایک تو یہ لگتا تب ہے کہ جب کوئی کسی کا تولیا استعمال کرتا ہے یا کوئی کپڑا استعمال کرتا ہے یا اپنی آنکھوں کو لگانے کے بعد کسی سے شیک ہینڈ کرتا ہے تو زیادہ چانس یہ اڑھ کے نہیں لگتا ہے یہ ہوا کے ذریعے نہیں لگتا ہے ڈاک صاحب نہیں سر بہت بہت ریئر ہے اگر کبھی سنا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس میں کھڑے ہوگئے گلیں ملوں اور چھیک ماروں اور چھیک سے وہ وائرل جو ہے نا آپ کے اندر چلا جائے یہ تو ایک صورتحال ہو سکتی ہے اثر وائز ویری ریئر اس نے یہ بھی ذہن میں ہو کیونکہ اگر یہ ہوا سے لگتا تو آج تو سارے جو آپ تھیل ملوئے دکٹر ہیں جتنے بھی اب آپ اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ آئیسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو اور اس سے پھر یہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی ڈرابس آپ کو پھر بھی ڈال لیں اور یہ کیا یہ انفیکشن ہے اگر انفیکشن ہے تو کوئی انٹی بائیٹکس تو یوز کرنی ہوگی دیکھیں سر یہ جتنی بھی بائرل انفیکشن ہوتی ہیں اس میں انٹی بائیٹک نہیں ہوتی انٹی بائیٹک بیسیکلی جو بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہیں جہاں پیپ پس پڑ جائے یا صبح کو جیسے آپ اٹھتے ہیں آنکھوں میں وہ عجیب سی چپکنے لگیں وہ عمومن بیکٹیریل ہوتی ہیں یہ وائرل ہے عمومن آٹھ سے دن دن میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں کسی تباہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں ایک صورت ہے کہ اگر ایک مریض کو آنکھوں میں سوزیج بڑھتی چلی جا رہی ہے ریڈ نیس بڑھتی چلا رہی ہے اس کو پین بہت زیادہ شتید ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ باٹری ڈسچارج ہو رہا ہے پھر اس کو ڈاکٹر کو کنسلڈ کرنا چاہیے اس کا بندہ سب سے آثان علاج یہ ہے کہ آپ بار بار آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھولیں اور اس کے دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی بیس سیکنڈ کے لیے آپ ہاتھ دھویں اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے کو لگے گا نہیں اور اسی طرح جب کوئی آدمی صحت مند آنے اپنے گھر میں آتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے واشیوم میں جائے اپنی آنکھوں کو دھوئے اور بیس سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اگر وہ دھولے گا تو اس سے یہ ہوگا یہ بھی بتا دے کہ اس کے اس کے علاج پہ کسی قسم کے کسی قسم کے انجیکشن کو تو لگانی کی ضرورت نہیں کیونکہ انجیکشن اور آئے اشیوز تو وہ کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے نا جی سر بالکل نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو اور کوئی نورمل ڈراپس جو کہ ہائیڈریٹ کر دیں آپ کی ان کو اور کوئی کسی قسم کے اسٹورائیڈ یا کیونکہ ڈراپس اس طرح کے آتے تو وہ بھی بنا کریں گے آپ جی بالکل سار اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے استعمال کی اسٹی رائیڈ جو ہیں وہ بے شک انٹی انفلمیٹری ہے لیکن باز اوقات وہ اگر انفیکشن میں دیے جائیں تو باز اوقات انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزر کر کر سکتی ہے اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر وائرل کنج اکٹوائیٹس میں کوئی دوائی نہیں استعمال کرنی لیکن اگر جب ڈاکٹر سمجھے گا اس کو ضرورت ہے تو اس وقت استعمال کرنی ہے اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے طور پہ تین بڑے ہسپیٹال جس میں لشٹر ہسپیٹل ملتان میو ہسپیٹل لاہور ہولی فیملی ہسپیٹل جو ہے راول پینڈی ان کو اپنا سینٹرم نہ دیا ہے اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی ڈسٹرک ہیڈ کواڈر ہسپیٹل ہیں تحصیل ہیڈ کواڈر ہسپیٹل ہیں جتنے بھی ہسپیٹل ہیں جتنے بھی ہمارے آئی کے ڈاکٹر ان کو سٹینڈ بائی ٹوئنٹی فور آرز کر دیا ہے تاکہ کوئی مریض جائے تو اس کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے انتظار نہ کرنا پڑے ورنہ وہ انتظار اگر کرے گا اس کو لائن میں لگے گا تو اور کو پھیلائے گا تو اس پہ ہم نے ایس اوپ جاری کر دی ہیں 24 آرز دکٹر آئی لیول کر دی آر جگہ پہ چشمہ لگا لیتے کالا چشمہ اس سے کیا فرق پڑے گا کالا چشمہ سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جو آکھوں سے ڈائریکٹ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو چھیک مارتا ہے یا کو ملتا ہے تو اگر اس کے ہاکھوں سے بہت قریب گلے مل رہا ہے غلطی سے جا کے تو اس کے چانس درہ کم ہو جائیں گے بندہ اس کا بس یہ ایک فائدہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ روک صاحب ڈاکٹر جمال ناصر ہمارے ساتھ پارٹی قائدین کے سیاسی کردار پر نو مئی کے واقعات ایک بد دمہ تاغ لگ رہے ہیں اس سے چھٹکارہ ملنا فیلحال مشکل ہے لیکن دیکھتے ہیں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں آج عبران خان سمیت پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں اور تنظیمی عددداروں پر دہشتگردی کی عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیپنٹ ہے اس حوالے سے جی آئی ٹی کی جانب سے جمع کرائے گئے تین ہزار صفات پر مشتمل چالان میں پروسیکیوشن نے جنہ ہاؤوس اور فوجی تنسیبات پر حملے سبیت دیگر مقامات پر توڑ پھوڑ جلاو گھراو اور سرکاری عملاق کو لقصان پہنچانے کے گیارہ مقدمات درج کیے ہیں ان مقدمات میں چیئمن پی ٹی آئی امران خان سابق گورنر پنجاب عمر سرفراج سیما سابق صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد اجاز چودری میاں محمود رشی سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو مورد الزام ٹھلائے گیا ہے چیلان میں پی ٹی آئی سے وابشتہ گرفتار خواتین خدیجہ شاہ سلم جاوے تیب راجہ اور سابق امن آلیہ حمزہ کو بھی قضول وار قرار دیا گیا ہے بلا شوہ نومائی کے واقعات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی شرمناک اور بہت ہی افسوسناک کیفیت کا نشانی بن گئے ہیں اس دن امران خان کی اسلام آباد میں گرفتاری کی خلاف پی ٹی آئی کے کارکلوں کے روپ میں مزلح جتوں نے شرنگیزی کا مظہرہ کیا جس ماضی میں مثال نہیں ملتی اس روز جدا ہاؤس کے نام سے منصوب پور کمانڈر ہاؤس لاہور راول پھنڈی میں جی ایچ میہ والی میں ائر بیس سرگودہ میں ائر بیس ریڈیو پاکستان پشاور کی امارت پر حملہ کیا گیا شہدہ کی یادگاروں کو بھی نقصال پہچائے گیا ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ویڈیوز ملزمان کی نشان دہی کر رہی ہیں ملوث اناثیر اپنے اطرافی بیان دے چکے ہیں اور ان کے اہل خانہ شرمساری کا اظہار کر چکے ہیں سانحے کے متعدد کردار قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفے ہیں اور کچھ زیر زمین چلے گئے ہیں مگر جو ان کا کردار رہا ہے نومہی کے واقعات میں اس کی نشانی اور اس کے شواہد چپے چپے پہ موجود نظر آتے ہیں بہرحال ان واقعات کے جواب میں اس دن پاک فوج کا رویہ قابل تحصیل رہا ہر جگہ قوت کے استعمال سے مکمل گریس کیا گیا اگر اس دن پاک فوج کبھی جوابی رد عمل آتا تو نا جانے کیا صورتحال ہوتی تہم اس واقعے کے بعد ایک ماہ کے دوران ہی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اور کور کمانڈرز کانفرنس میں اس کے لیے خیادت کی سوچ ثابت نے آئی کہ نومہی کا واقعہ اچانک رونما نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد اور منصوبہ بندی تھی 26 زون کو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بیجر جنرل احمد شریف چوزری نے کہا کہ ثانیہ نومہی کو نہ بلائے جا سکتا ہے نہ اس کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے یہ بغاوت کی سوچی سمجھی سازش تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ نومہی کے ایک سو دو شر پسندوں کا ملیٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے بیجر جنرل احمد شریف چوزری نے نومہی کے دن جی ایچ کیو اور جنہ ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس پر اقرار رکھنے میں ناکامی پر فوج بے کڑے اتصاب سے بھی قوم کا آگا کیا انہوں نے کہا تھا کہ کئی ریٹائر جنرلس کے قریبی نشتدار بھی اتصابی عمل سے گزرے ہیں بلا شبار نومہی کو جو کچھ ہوا اسے چشم پوشی ممکن نہیں آڈیو ویڈیو کے بھاری بھرکم ثبوت کا فیصلہ کن کردار ہوگا ان تمام مقدمات میں فن وقت عمران خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمات انزداد دہشتگردی کی عدالت میں چلیں گے اور یہ خالی جز امکان نہیں کہ انزداد دہشتگردی کی عدالت مقدمات فوجی عدالت میں بھیج دے اسے ہم پیشرفت پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شہیف شاہین نے کئی مقدمات پی ٹی آئی کی کو ریپریزنٹ کیا ہے اب سپوکس پرسن بھی ہے ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت بہت شکریہ شہیف شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ آج یہ چالان فائل ہو گیا ہے ڈو مائی واقعات کے حوالے سے انزداد دہشتگردی کی عدالت میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی لیڈیشپ کے کئی لوگ اس میں شامل ہے تو یہ کلیکٹیبلی آپ ڈیفینڈ کریں گے کوٹ میں اس مقدمے کا یا یہ جو ملزبان ہے یہ الہدہ الہدہ اپنا دفاع پیش کریں گے عدالت میں دیکھیں ابھی تو چالان آیا ہے اور اس کی تفصیلات تو دارے سامنے آئیں گی اور وہ چالان کی کاپی ملے گی اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زارہ عمران خان صاحب تو اس وقت تھے ہی نہیں نائند میں والا واقعہ تھا اس میں فروغ فرید بلوج صاحب ازامات ڈسٹک جوڈیشری کے ایڈیشنل ڈسٹک انٹسیشن جس میں فیصلہ دے چکے ہیں اور وہ فیصلہ فینالٹی اختیار کر گیا ہے اور جب انہوں نے بیل دی ہے وہ سارا ریکارڈ آرڈیوز ویڈیوز ساری پیش کی گئی تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جیل میں ہوتا ہے یا جو شخص انڈر ریٹینشن ہوتا ہے یا جس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کو کیا پتا کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس کے عدم مجھے میں آپ پہنے لیچے وہ پاسٹر وائی ہے مگر یہ تو تمام چیزیں عدالت کے سامنے لائی جائیں گی کہ کیا ایویڈنس ہے کیا چیزیں ہیں یہ کیس جو ہے یہ نو مئی سے متعلق ہے اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عمرال خان صاحب بلکہ پی ٹی آئی لیڈیشپ کے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کلیکٹیو سب کا ایک جگہ دفاع کیا جائے گا عدالت میں یا تمام ملزمان الہدہ الہدہ اپنا وکیل پیش کریں گے یا بحیثیت جماعت آپ اس میں ریپریزنٹ کرے گی آپ کی پارٹی وکلا کا کوئی پینل تشکیل دیں گے کس طرح سے آپ دفاع کریں گے دیکھیں ہماری لیگل ٹیم ظاہر ہے اس میں بیٹھے گی جس کے سربراہ ہمارے حامد خان صاحب ہیں ہم بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیٹرمن کریں گے کہ وہ پہلے تو ریکارڈ سامنے آئے گا اس ریکارڈ کے بعد یہ ڈسکریشن ہے ظاہر ہے ہر ملزم کی کہ وہ جوائنٹلی ایک وکیل کر لیتے ہیں اور اگر الگ الگ رول ہے تو الگ الگ وکیل کر سکتے ہیں یہ دونوں اختیار موجود ہیں لیکن یہ جب ہماری میٹنگ ہوگی تو نیچرلی ہم اس کے اوپر پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا جس کا کیا رول ہے اور اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے لیکن میرٹ کے اوپر جو باتیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں وہ آلیڈی اس پہ چکے نائنٹھ میں کے ہی واقعے کے اوپر فائننگز آ چکی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی اتنی سیریسنس اب یہ فرمائیے گا کہ چلان ہے تین ہزار پیجز پر ہے جس میں کہ بہت ہی سٹرانگلی آڈیو ویڈیوز بھی سامنے رکھی گئی ہیں جو کہ سامنے نظر آ رہی ہیں جس میں جو حملہ کرنے والے ہیں وہ پہچانے جا رہے ہیں ان کی آڈیوز ہیں جس میں وہ اقرار کر رہے ہیں ان کی فیملیز ہیں جو اس میں اس کو اون کر رہی ہیں تو کافی بسے یہ جو ایویڈنس ہے خاص طور پر یہ آڈیو ویڈیو ایویڈنس نائنٹھ میں کا جو ایویڈنس ہے آن دا فیس آف ایڈ یہ کافی سٹرانگ ایویڈنس ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی عمران خان صاحب کی حد تک اس کی حد تک تو ایک کلیریفیکیشن میں نے دے دی دوسری جو ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کی ہے آڈیو اور ویڈیو کے بارے میں اشتیاغ مرزا کیس میں سپریم کورٹ آلیڈی ڈیٹرمن کر چکی ہے اب وہ آڈیو اور ویڈیو کی اتھنٹیسٹی کتنی ہے کونسی آڈیو ویڈیو درست ہے کس حد تک ان کی انوالمنٹ ہے کیا انہوں نے بات کی ہے رول ان کا کیا ہے ہر ملزم کا ہر لیڈر کا یا ہر ورکر کا وہ ساری چیزیں ری ڈیٹرمن ہوں گی وہ ایویڈنس جب آئے گی دوبارہ جو شخص آئے گا بطور گوا اس گوبا کے اوپر پھر جرا ہوگی پھر ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے اس طرح ایک بلینکٹ جی آئی ٹی کی کوئی ریپورٹ پیش کر دینا اور اس ریپورٹ کی بنیاد پر کوئی ہم فائنڈنگز بنا لیں میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے اس کا کیا پروسس ہوگا کونسی اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے جہاں پر یہ مقدمہ چلے گا دیکھیں یہ تو لاہور کا جو کیس ہے وہ تو لاہور میں ہی چلیں گے نا لاہور کی جو دہشتگردی کی عدالت ہے اس کے اندر یہ چلے گا تو اور دہشتگردی کی بھی ایک سے زائد عدالتیں ہیں تو وہاں جو کیسس گئے ہیں تو شیف شاہد صاحب جو واقعات ہوئے ہیں وہ تو لاہور میں بھی ہوئے ہیں پشاور میں بھی ہوئے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقصہ ایک جگہ پہ یہ مقدمہ آپ کی سوچ کے مطابق وہ نہیں چلے گا اور یہ الگ الگ مقامات پہ یہ جو ہے نو مائی کے واقعات کے ملزبان کے خلاف مقدمات چلیں گے جی اگر دیکھیں ایف آئی آریں الگ الگ ہیں الگ الگ وقوعے ہیں تو وہ ہر ایک کی اپنے اپنی ان عدالتوں کے اوپر جو وصف پنڈی کا ہے تو وہ پنڈی کی عدالت میں چلے گا اسام آباد ورہ ایف آرے وہ اسام آباد کے عدالت میں چلے گی پشاور کا ہے تو پشاور کی عدالت میں چلے گی لاہور کا ہے تو لاہور کی عدالت میں چلے گا لیکن اس میں وہی بات ہے نا کہ جس طرح میں نے کہا دو فیصلے آ چکے ہیں ایک تو فرق فرید بلوش نے یہاں نیچے کیا ہے اور ایک فیصلہ انہوں نے جی ایچ کیو کے حوالے سے حملے کے حوالے سے لاہور ہائی کو ٹرول بینڈی بینچ نے کیا ہے اور اس سارے واقعے کے اوپر بڑے شکوک و شباعت پیدا کی ہیں انہوں نے اس میں تفصیلات دی ہیں اس لیے بغیر اس تفصیلات میں جائے لیکن جب یہ ایویڈنس آئے گی اس کے اوپر جب جرہ ہوگی تو میرا حال ہے یہ بڑے کمزور کے ثابت ہوں گے ہاں اگر کسی نے انڈیویجولی غلطی کی ہے کسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو بہرحال قانون اپنا راستہ لے گا بہت بہت شکریہ شعیف شاہین ہمارے ساتھ تھے اب اس سے دہائی اہم ڈیویلیپنٹ کا انڈیویٹرل انیلیسز لیتے ہیں پولٹیکل انیلیسز ہمیں دیں گی پاکستان کی ممتاز سینئر صاحبی نیوز آنیلسٹ اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ ہیں مہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ آج بہت اپورٹن ڈیویلیپنٹ ہے آج ایک میسیف بہت بڑا چیلان پوری پی ٹی آئی تقریبا لیڈیشپ انکلوڈنگ عمران خان نو مائی کے واقعات کے حوالے سے پیش کر دیا گیا ہے آپ کے علم ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ڈیسائسیف فیز ہوتا ہے جب چیلان پیش کیا جاتا ہے انڈائٹمنٹ ایک طرح سے آج ہو گئی ہے عمران خان کی اور ان کے بہت ہی قلیدی ساتھیوں کی اور اس لحاظ سے ایک بڑی اہم ڈیویلیپنٹ ہے کیونکہ اس میں بہت ہی فورس فول ایویڈنس ہے آڈیوز ویڈیوز اور تمام چیزیں تین ہزار پیجز کی انڈائٹمنٹ ہے جو آج فائل کی گئی ہے جی کامران صاحب شکریہ جی بالکل فائنلی یہ انڈائٹمنٹ ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیس کتنی تیزی سے پروگریس کرتا ہے جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو سینئر لیڈر ہوتی ہے ان کے خلاف تو دیکھیں ہم نے اس طرح کے کیسز ماضی میں بھی بہت دیکھے ہیں اب وہ جب آتے ہیں سیاست میں تو میرے خیال میں پرپیرڈ فور ایڈ پٹ اس طرف یہ جو کیس ہے اس میں بہت سے اور لوگ خاص طور پر بہت سی خواتین جو ہیں ان کو بھی انڈائٹ کیا گیا ہے جن کے اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ بیل کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ کب سے پھسی ہوئی ہیں تو میرے خیال میں میری تو امید یہ ہوگی کہ اٹلیس یہ جو باقی سب لوگ ہیں ان کے کیسز بھی اب ذرا جلدی سنے جائیں تاکہ خاص طور پر جو خواتین انوالٹ ہیں جو بھی ڈیو پروسس ہونا چاہیے مگر اگر کہیں ایسے کیسز میں جن کو ریلیف مل سکتی ہے میرے خیال میں ان کو ریلیف بھی ملنا چاہیے جب تک ان کیسز میں فیصلہ نہیں آتا تو ریلیف تو ظاہر ہے کہ مل سکتی ہے اور تھوڑی سی کامپلیکیشن ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ یہ اوورال نو مئی کے واقعات پر یہ کیس ہے اور یہ جو چلان پیش کیا گیا ہے اس میں بہت سارے ملزبانیں جیسے آپ نے نام لیا اور اس میں جو انسیڈنٹس ہیں جو واقعات ہوئے ہیں وہ کئی شہروں میں ہوئے لاہور میں ہوئے ہیں پنڈی میں ہوئے ہیں پشاور میں ہوئے ہیں فیصلہ باد میں ہوئے دوسرے مقامات پر ہوئے ہیں تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس فارم اور شیپ کے اندر مقدمہ چلے گا اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مختلف مقامات پر چلے گا اور یہ بھی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کلیکٹیولی اس سے ان چیزوں کا مقابلہ کرے گی یہ کافی اس میں ابھی سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں درکار ہیں جی بالکل کامران صاحب یہی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو باہر سے سب کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے سوالات ہیں کلیارٹی نہیں ہے اور اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کوئی پاکستان کا شہری یہ تو نہیں کہہ سکتا نا صحافی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی the law should not take its cause ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ a due process نہیں ہونا چاہیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک قانون ہے وہ قانون accused کو بھی rights دیتا ہے اور ہمیں جب بھی ہمارے ملک میں کسی کا بھی کوئی trial ہو تو ہمیں ہمیشہ یہ ضرور ساتھ میں کہنا چاہیے کہ ایک accused کے پاس جس قسم کی relief قانون نے یا آئین نے اس کو دی ہے ہم ہمیشہ یہ بات کریں گے کہ وہ relief ان کو ملنا چاہیے اور یہ بھی کوشش پوری ہونے چاہیے کہ سنگین سے سنگین جرائم ہو یا سنگین سے سنگین مقدمہ ہو جو fundamental rights ہوتے ہیں اور ہمارا آئین on fundamental rights کو protect کرتا ہے وہ rights ہر جو under trial انسان ہے اس کو وہ rights ملنے چاہیے اور وہ protect ہونے چاہیے یہ ہماری امید ہے کیونکہ کل آج یہ ان لوگوں کے cases ہیں کل ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے تو میرا تو اس کی اوپر یہ بہت clear stand ہے اور میں تو یہ جو ہماری ادلیہ ہے خاص طور پر اس کا راستہ اس کو کیسے ممکن بنائیں جن کی یاد دہانی آپ نے ان حقوق کی اور ان جو جو حاصل ہیں ہر پاکستانی کو چاہے وہ زیر سمات ہو چاہے وہ اس پہ جو بھی الزامات ہو وہ آپ نے اس کی یاد دہانی کرائی ہے اور اس کا اس کی فراہمی بھی تو ممکن عدالتیں ہی کریں گی نا اگر یہ نہیں فراہم کیا جارہا تو جو جو پاکستانی شہریوں کو یا قانون نے جو تحفظ دیا ہے اس کی داد رسی جو ہے وہ بھی عدالتوں نے ہی کرنی ہے نا عدالتوں نے یقین بنانا ہے کہ true spirit of law or true spirit of human right جو ہے وہ exercise ہو جی بالکل i agree with you completely دیکھیں جیسے یہ جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کچھ جو لاہور میں جیل میں میں نے ان کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ میں ان کا کیس کو تھوڑا فالو کرتی رہی ہوں اب اس کے اندر کامران صاحب کیا ایشو ہے اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو judicial precedent ہے ہمارے جو قوانین ہیں وہ خواتین کی جو بیل ہے اس کو کافی lenient ہے اس کے اوپر مگر اگر ہماری جو عدلیہ ہے وہ hearing ہی نہیں کرے گی تو پھر تو اس طرح معاملات آگے نہیں چلیں گے اب نو مئی کے واقعے کو اتنے دن اتنے ہفتے مہینے ہو چکے hearing ہی نہیں ہوئی زیادہ تر کے کیس میں کہ وہ بیل کی application جو ہے اس کے اوپر proceedings ہو سکیں تو اس کے اوپر تو ہم عدلیہ سے ہی request کر سکتے ہیں اور پھر جیسے اب میرے خیال میں جو آج بابر ستار صاحب نے ایک کیس کے اندر contempt of court کی proceedings move کی ہیں انہوں نے پولیس آئی جی کے خلاف کی ہیں اور اس میں انہوں نے یہی اسی لیے کی ہیں کیونکہ at the end of the day پولیس کا کام قانون کو implement کرنا ضروری ہے مگر ساتھ میں ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا قانون کیا ہے اور لوگوں کے حقوق کیا ہے اور اگر جج صاحب جو ہیں وہ contempt of court میں ایک executive کو ایک پولیس officer کو آج وہ warn کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کسی دوسرے کو بھی یہ خیال آئے کہ بھائی آج میں غلط کام کروں گا تو کل میرے اوپر کسی اور عدالت کے اندر بھی کوئی proceedings چل سکتی ہیں تو یہ ہم سب کی protection کے لیے بہت ضروری ہے اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو پکڑے گئے ہیں یا جن کی اوپر سنگین الزامات ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان جیسے قانون میں اور پاکستان جیسے ملک میں تو کئی دفعے بہت غریب کمزور یا جو انسینٹ لوگوں کے ساتھ یہ پھر اگر یہ سارا معاملہ کوٹس پہ آ جاتا ہے نا عرف صاحبہ دیکھیں اگر اس سلسلے میں انصاف دینا ہے وہ بھی کوٹ نے دینا ہے اگر ہیرنگ نہیں کر رہی کوٹ تو یہ بھی کوٹ کا ہی فیصلہ ہے کہ وہ نہیں کر رہی اور یہ بھی ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ملزمان بہ آسانی چھوٹ جاتے ہیں جو اوپن انڈ شٹ کیس ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں اور بہت تیزی سے چھوٹ جاتے ہیں سزائیں نہیں ہوتی بہت ہی سالیڈ ڈیمنگ ایویڈنس کے ساتھ کیسز ہوتے ہیں آٹھ اٹھ سال چلتے ہیں جس کے خلاب مقدمہ چل رہا وہ خود اختیار میں آ جاتا ہے تمام چیزوں کا مالک ہو جاتا ہے تو یہ تو پورا تماشا جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ یہ صرف کوٹس کے گرنی گھوم رہا ہے نہیں سر اب یہاں تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گی کہ کوٹس کا بہت اس میں اہم رول ہے اس میں تو کوئی شک نہیں بچ سر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پروسیکیوشن بھی جو ہے اب نیپ کے کتنے کیسز میں ہوا ہے جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ کتنے کتنے لوگ ہیں ہم نے خود دیکھا ان کے خلاف کیسز چلے پھر جب سیاسی ہوا تبدیل ہوئی ان کی حکومت آ گئی تو وہی پروسیکیوشن جو تھی اس نے کہا ہمارے تو کاغذات گم گئے یا جو وٹنسز تھے وہ غائب ہو گئے تو میرے خیال میں عدالتوں کے ساتھ جو پروسیکیوشن جو ہینڈل کرتے ہیں کرمنل کیسز میں الگ نیپ کے قوانین میں الگ ان کو بھی ہمیں تھوڑا سا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے تو ان کو سارے الزامات اور سب ثبوت بھی مل جاتے ہیں کسی کے خلاف اور پھر ذرا جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ سب کچھ گم جاتا ہے اور وہی انسان جو ہے وہ بالکل فری ہو جاتا ہے تو یہاں عدالتیں بھی ہیں پھر ہمارا ایک باقی نظام بھی ہے پروسیکیوشن کا پولیس انفارسمنٹ کا جس میں بھی بہت مسائل ہیں ابھی بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ تو پاکستان کی پولیٹیکل پورے لینڈسکیپ کا ڈیسائیسیف فیکٹر ہوگا پی ٹی آئی مور اور لیس ابھی تو اس وقت تو کبس کم پریکٹیکلی ایر ریلیونٹ ہے لیکن اس کیس کے جو اثرات ہوں گے یہ تو بہت فار ریچنگ ہوں گے اس کے جو بھی جو بھی اس کا فیصلے آتے ہیں جی آئی تھنک یہ آپ کہہ سکتے ہیں but again I would like to say کہ پہلے کیس یہ اب شروع ہو جانا چاہیے اتنے مہینے ہو گئے ہم سنتے رہے لوگ you know جیل میں ہیں کہ اگر یہ اب کیس چلے گا تو ہم بھی بہتر جج کر پائیں گے کہ کس قسم کا ثبوت ہے کس کے خلاف ہے کس قسم کیس کے امپیکٹ سامنے آ سکتا ہے بٹ یہ ٹرانسپیرنسی بھی تھوڑی سی ہمیں چاہیے جو جب تک کیس چلے گا نہیں وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے تو بالکل فاریچنگ امپیکٹ ضرور ہوگا بٹ اس سے پہلے ہمیں اب پروسیکیوشن کو پولیس کو you know یہ کیس اب آگے چلانا پڑے گا let's find out once and for all کہ exactly what happened بے شک بے شک آپ کی آپ کی بات میں کوئی 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 شک نہیں ہے کہ باہرحال فیصلہ عدالت نے کرنا ہے مقدمے کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اپیل کے پروسس ہیں پھر ظاہر ہے کہ یہ پہلے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں خاص طور پر یہ مقدمہ چلے گا پھر یہ ہائی کورٹ پہ چلے گا پھر اپیل سپریم کورٹ پہ ہوگی اور پھر ہمیں فیصلے ملیں گے بگر بالکل آپ کی یہ بات سو فیصد درست ہے کہ بھئی مقدمات شروع ہونے چاہیے اور پھر یہ عدالتی عمل آغاز ہونا چاہیے کیونکہ انصاف بہرحال عدالتوں کے راستوں سے ہی ملے گا جو بھی اس کی صورتحال ہوگی تینکیو سو مچ انڈیڈ بہت بہت شکریہ کمرشب بریک کے جس کے بعد ہم ذکر کریں گے شہباز شریف حکومت نے پاکستان کو معاشی تباہی کی کیفیت دی ہے وہ تو شاید ساری زندگی ہم نہیں بھولیں گے لیکن اس دوران بہت نقصان پاکستان کا اس لحاظ سے بھی ہوا کہ پاکستان کی صلاب تباہی جو ہوئی تھی اس حوالے سے عالمی ایک رسپونس آیا تھا دنیا کے قلیدی ممالک نے جنیوہ میں جمع ہو کے پاکستان کی صلاب بحالی کے لیے بڑی کانفرنس کی تھی تقریباً دس عرب ڈالر کی پاکستان کو سپورٹ کیا انہوں نے اعلان کیا تھا منصوبے ہم نے تیار کرنے تھے ان کو دینے تھے اور انہوں نے اس میں سرمایہ کاری کرنی تھی اور ہم نے اس میں کانٹریبیوٹ کرنا تھا ہم نے کچھ نہیں کیا یہ دس عرب ڈالر اگر ہمیں ملتے تو ہمارا ایک قسمت بدلتی ہمارے ان علاقوں کی جہاں پہ سہلاب نے تباہی مچائی تھی اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جب ہم نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو وہ امداد نہیں ملی اور بے پرہ نقصان پاکستان کا ہوا گوہ کہ اس کے سلحے میں شادی آنے بجے تھے مبارک بادے بٹی تھی شہباز شریف حکومت نے ایک عجیب سا تماشا تھا جو کہ ہم نے اس دولان دیکھا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستان کی محشت جس امتحاری دور سے گزر رہی ہے جتنے بدترین حالات سے گزر رہی ہے جس چیلنج کا سامنا کر رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے کسی قسم کی بھی بہاشی بحالی کی سپورٹ اور اگر وہ بین الاقوامی سپورٹ ہو تو اس کی بے انتہا اہمیت ہے اور پاکستان کو لیے ایک ایک ڈالر کی اہمیت ہے مگر پاکستان نے اس سلسلے میں ایک بہت بڑا بہت ہی ناظر موقع اور عالمی برادری کا ایک بہت بڑا جیسٹر زائع کر دیا ہے اور اس کی ذمہ دار جانے والی پی ڈی ایم حکومت یا شہباز شریف کی حکومت تھی جس نے شادی آنے تو بہت بجائے تھے ڈنکا تو بہت بجا تھا کہ سیلاب زدہ پاکستان کی تابیر نو متاثرین کے لیے عالمی برادری نے جنیوہ کانفرنس میں نو ارب ڈالر سے زائد مالیت کے اہد و پیما کیے ہیں ہم نے بہت بار یہ سنا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے شہباز شریف حکومت کی بلاور بھٹو نے اس کا الگ کریڈٹ لیا تھا شہباز شریف نے الگ کریڈٹ لیا تھا تقریبا پوری کابیرہ نے بیٹھ کے اپنے آپ کو وہ کریڈٹ وسنول کیا تھا مگر جاتے وہ یہ نہیں بتا کے گئے کہ یہ جو انہوں نے کریڈٹ لیا تھا اور یہ شادیانیں بجائی تھے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا شہباز حکومت کی غفلت اور ناہلی اور ناقص فیصلہ سازی کی وجہ سے یہ وعدے خاک ہو چکے ہیں جی ہاں پاکستان کی مدد کے یہ وعدے سیلاب زدہ علاقوں میں ٹھوس منصوبوں سے مشروط تھے مگر شہباز شریف حکومت نے نہ سیلاب زدہ علاقوں میں نہ بحالی اور تعبیر و ترقی کے اغدابات کیے نہ ملک کو عالمی امداد مل سکی گویا ڈونرز منصوبوں کے منتظری رہ گئے خبریں ہیں کہ نو مہینوں کے دوران پاکستان کو صرف دس فیصد ہی امداد مل سکی ہے اور اب بھی پاکستان نوے فیصد امداد کا منتظر ہے ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ کوئی ہے جو شہباز حکومت کا اتصاب کرے نقصہ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت نے عالمی امداد کے خوب شادی آنے بجائے تھے تقریباً تباہ مخبارات میں عالمی امداد کے اشتہارات شائع کرائے گئے تھے شہباز شریف نے اپنے کابینہ کے وزرہ کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ ایک پریس کانفرز اور آفٹر پریس کانفرز میں قوم سے مبارک بات وصول کی تھی اور قوم کو مبارک بات دی تھی اور بزاتے خود ایک ڈونر اور اپنے حکومتی تحادیوں کا شکریہ ادا کیا تھا ایک عجیب سیاسی تماشا رچائے گیا تھا اور اگر آپ اس کا انجاب دیکھیں تو یقیناً یہ ایک عبرتناک انجاب ہے اور عالمی ڈونرز نے جو اس سلسلے میں جس جیسچر کا مظاہرہ کیا تھا وہ ہم نے پورا ضائع کر دیا پاکستان بل نوے فیصد سے زائد رقم اتیاد نہیں بلکہ نئے اپرانے قرضوں میں نربی کی صورت میں ملی تھی ہمیں ڈونرز کے مطالبات مانتے ہوئے سائلہ افزادہ علاقوں میں متعلقہ منصوبوں میں طویل المدتی اصلاحات لانی تھی ریہابلٹیٹ کرنا تھا اور بہترین بین الاقوامی سپورٹ ہمیں مل رہی تھی لیکن جن اقدامات کے وعدے کیے گئے تھے پاکستان کی جانت سے وہ نہیں ہوئے بلکہ تیرہ اتحادیوں کی مقلوط حکومت نے محض ستائش باہمی کا سلسلہ جانی رکھا شہباز شریف کی مبارک بات کے جواب میں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی ان کو اور اتحادی حکومت کو مبارک بات دی بلاول کا کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کامیاب خارجہ پالج کی وجہ سے دنیا نے ہم سے امداد کے وعدے کی آج بلاول بھٹو نے ہی بتا رہے کہ وہ دس ملین کے تقریبا جو امداد تھی وہ گئی کہاں خابل غور بات ہے کہ جنیوہ کانفرنس میں فرانسیسی صدر مقرانت ترکی صدر اردگان یورپی یونین کے صدر سمیت تمام عالمی رحموں نے پاکستانی سیلا عبدادگان کی امداد کے لیے بین الاخوامی برادری کے زمیر کو جھجوڑا تھا اخوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے دنیا سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو تعبیر نو کے لیے اربوڑ ڈالر درکار ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت کی وعدہ خلافی کی وجہ سے عالمی برادری اپنے وعدے پورے نہیں کر سکی کل اخوام متحدہ میں ایک خطاب کے دران اخوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ اربوڑ ڈالرز و بحالی کے منصوبے کے وعدے ہوئے تھے لیکن پورے نہیں ہو سکے اس امداد کا کیا ہوا اور اس کی اپتازہ ترین صورتحال کیا ہے تقریباً دس ارب ڈالر کے وعدوں کا پاکستان کی حکومت نے کیا کیا ان تمام سوالوں کے جواب ہم لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاد سینئر صاحب ہی محطاب حیدر بہت بہت شکریہ محطاب حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے یہ بہت بڑے ڈونر کانفرنس تھی جنیوہ کے اندر ملٹی لیٹرل اور بہت تمام ممالک اس میں شامل تھے اور اس کے پر بڑا ہم نے یہاں پہ ڈنگیں بھی بجائے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا ہے مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کیونکہ سلاب کی تباہی اگر آپ سندھ میں آکے دیکھیں تو وہ چپے چپے پہ نظر آ رہی ہے اور اتنی بڑی انٹرنیشنل یہ ہمیں اسسسٹنس ملنی تھی ہم نے تو لگتا ہے بظاہر ضائع کر دیا کیونکہ ہمیں تو کئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کب آئی ہے ابداد یا کب آ رہی ہے اور کہیں پہ کئی نظر آ رہی ہو جی تینکیو بری ماری دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو جنیوہ کے اندر پلیجز ہوئی تھیں یہ کوئی 9.7-9.8 بلین ڈالرز کے درمیان کھڑی تھی اور بیسیکلی پاکستان نے یہ کمٹ کیا تھا کہ سینٹر اور پروینسز 50% اور 50% ہم دونر سے لیں گے لیکن اگر آپ آج ایز آف سپٹمبر کا ڈیٹا دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی 7-80 ملین ڈالرز کی پروجیکٹ فینینسنگ ابھی تک ہم لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تقریباً 8 سے 9 ماہ اس کو گزر چکے ہیں اور جو کمارڈیٹی فینینسنگ ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آئل اور ٹریڈ کے لیے اس کو استعمال کیا تقریباً 6 سے 600 ملین جو ہے وہ ہے تو ٹوٹل ملا کر کوئی 1.4-1.5 بلین ڈالرز ابھی تک اس میں سے جو ہے وہ ڈس برس ہوئے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سنٹر اور پروینسز کے درمیان جس تیزی سے چونکہ پروجیکٹس کی فینینسنگ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کا جو میکنیزم ہے اس میں تیزی لے کر آئیں اس میں کوارڈینیٹرڈ ایفٹ رہو اس میں سینرجائز کریں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ناکام ہوئی ہے ابھی تک اور وہ وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے چونکہ ہم ان پرویجیکٹس پہ تیزی سے کام نہیں کر رہے تو ان کی ڈس برس ملٹ بھی ڈس ملی جو ہے وہ سلو ہے ابھی پرائیم جسٹر جو پیوٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ 50% گورنمنٹ آ پاکستان کریں گی 50% جو ہے وہ انٹرنیشنل یہ ڈونرز کریں گے اور یہ پرویجیکٹ بیسٹ فینینسنگ تھی تو کیا اس کا یہ تھا کہ ایک تو ہم پرویجیکٹس بنائیں گے اور ظاہریں اس کو آپ پریزنٹ کریں گے کہ یہ ہمارا پرویجیکٹ ہے اس کی فیزیبلیٹی وائیبلیٹی ساری چیز دکھائیں گے اور پھر اس میں جو وہ 50% والا پورشن ہے وہ ہم فینینس کریں گے اور 50% وہ کریں گے یا اس اوورال ریہیبلیٹیشن میں ہمیں 50% کرنا تھا یا ہمیں ایچ پرویجیکٹ کے اندر جو ہیں زیادہ ایک تو سندھ کے اندر ہیں بلوچستان کے اندر ہیں تو سم ایکسٹنٹ پنجاب اور کے پی کے اندر ہیں بنیادی طور پر ان کی جو سپیڈ ہے وہ پروینچل گورنمنٹس نے سندھ کی گورنمنٹ نے اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے تین چار شعبے ایسے تھے جن کے اوپر انہوں نے میجر جو ہے وہ امداد حاصل کرتی تھی اس میں آوسنگ تھا اگری کلچر تھا لائیولی اوڈ تھا اور اس کے علاوہ لائی سٹاک تھا اور اس کے علاوہ جو انفرسٹکچرل ڈیمیج ہوا ہے اس کے پروجیکس تھے تو ابھی تک آپ کو بتایا ہے اپروول کا پروسس جو ہے ہم ابھی اس سے گزر رہے ہیں بلوچستان کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے ورلڈ بینک فنڈڈ تھا اس کے بعد سندھ کا جو ہے وہ ورلڈ بینک فنڈڈ تھا تو بنیادی طور پر ہم اپروول پروسس سے کچھ پروجیکٹس گزر رہے ہیں کچھ گزر چکی ہیں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ سینٹر کو اور پروینسز کو آپس میں مل کر اس طرح کے پروجیکٹس کی نہیں دیکھنا ہوگی لہا کہ یہ گورنمنٹ تو ابھی آئی ہے دیڑھ مہینہ ہوا ہے وٹیورا چھے ساتھ ہفتے ہوا ہیں لیکن جو شباز شریف حکومتی جس نے اس کا پورا کریڈٹ لیا تھا ایک دوسرے کو باتا تھا سارا کچھ کیا تھا یہ کرنا تو اس نے تھا اس کے پاس پورے آٹھ نو مہینے تھے جس کے دوران اس کو یہ کر کے جانا چاہیے تھا آٹھ نو مہینے تو کم نہیں ہوتے وہ تو کچھ نہیں کر کے گئے دیکھیں بنیادی طور پر پرویجیکٹس کو ڈیزائن کرنا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے اس کے نتیجے میں سندھ گورنمنٹ جو ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ تھا اس کو مختلف طریقے سے ڈیزائن کرتی رہی وہ cdwp میں آیا پھر واپس گیا پھر ایکنک میں جو ہے اس کو فائنلی اپروو کیا تو پانچ چھ مہینے تو اسی کے اندر گزر گئے اور اس وجہ سے ایک تو اپروول کا پروسس تھا وہ ڈلے ہوا اور جب اپروول کا process ڈیلے ہوا تو اس کی implementation بھی ڈیلے ہوئی تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ نہ تو ہماری بیروکریسی اور حکومتیں بھی نہ تو projects کو ڈیزائن کرنے کے قابل ہیں اور اگر ڈیزائن کر بھی لے تو اس کی approval کا process اتنا لمبا ہے کہ اس کے اندر آ کے problems جو ہے وہ create or nation ویاتی اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ہوں ایک آئی ایم ایف کی بھی recently ایک report آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو approval کا process ہے اس کو آپ تیز کریں چونکہ اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کمران خان صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو throw forward ہے وہ پاکستان کا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ پاکستان کے جو projects ہیں development کے وہ برہ سو سے زائد ہیں اور اگر ان کو ہم complete کرنا چاہیں جتنی ہم allocation کر رہے ہیں تو کچھ projects ایسے ہیں جو بیس سال میں اور کچھ projects ایسے ہیں جو پچاس سال میں بھی complete نہیں ہوں گئے اور یہ ہمارا حشر ہے اور یہ انجام ہے اس پوری صورتحال کا سیلاب کی تباہ کاری اس کے بعد دنیا کھڑی ہوئی اس نے پاکستان کی مدد کے وعدے کیے اور solid وعدے کیے تقریباً ساڑھے نو عرب ڈالر کے مگر کہا کہ اس منصوبے لے کر آئیں ٹھوز منصوبے لے کر آئیں پچاس پیچتہ آپ بھی لگائیں ہم بھی ملکے لگائیں گے آپ کے ملک میں ہم بحالی کریں گے اور اس میں سب سے بڑا کام سندھ میں ہونا تھا وہ شادی آنے بجے وہ ایک دوسرے حصول کر کے تقریباً آٹھ مہینے اس پہ کوئی عمل نہ کیا اور آگے بڑھ گئے اور جس کی وجہ سے یہ پورا ایک تاتل کا شکار ہو گیا ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے بڑی سپورٹ ہو جاتی سلاب بحالی کا یہ کام جو ہے وہ بڑی حد تک بہتر ہو جاتا مگر یہ نہ ہو سکا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پرگرام کا اختتاب ہوتا ہے کل آپ نے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر